سانا بی بی کے کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں ہے کیوں؟ کیا ہو اسے؟ ابھی ابھی ڈاکٹر روکر گئی ہے آخر اسے کیا ہوئے؟ کچھ بتائیں گا مجھے؟ جو میرا بچہ ہی نہیں رہا تو مجھے کسی کے ہونے نہ ہونے سے فرق ہی نہیں بڑھتا ہاں یہ یہ تم کیا کریے سانا؟ نہیں ابھی ٹھیک ہے ہی بھائی آجا رو مات تمہاری دویتور خراب ہو جائے گی یہ آسو بھی کتنے بے وفا ہوتے ہیں نکل دے بھی اس کے لئے جس کو قدر ہی نہیں ہوتی سانا مجھے تمہارے سامنے مجھے میری بے وفائی کی کتنے بڑی سزا مل گئی ہے کچھ خطایاں ایسی ہوتی ہیں جن پہ معاف تو کر دیا جاتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا سانا پلیس کچھ خطایاں تم میری زندگی ہو میری محبت ہو میں تمہارے بگاہر نہیں رہ سکتا روحیل محبت بچائے تھوڑی سی ملے نا تھوڑی سی لیکن سچی ہو تم زندگیں سبر جاتی ہیں جانتا ہوں میں جانتا ہوں میں کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے لیکن تو مجھے معاف کر دو کی کیسے معاف کر دوں کیسے معاف کر دوں روحیل میرا بچہ اگر آپ نے ساتھ ہوتے تو یہ سب نہیں ہوتا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی کبھی نہیں محبت تو محبت ہے جو ہمیشہ تم سے رہ کی چاہے تم مجھ سے ناراض ہو بے روحی دکھاؤ چلاؤ مجھ پہ ناراض ہو جاؤ ناراض ہو جاؤ جاہ صرف من جاہتنا ہوں میں کہ میرا محبت روکی فیشہ مجھنا 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 عذیت کے بدلے عذیت دیکھر جس تسکین کو انسان تلاش کرتا ہے وہ اسے کبھی نہیں ملتی دل کو سکوند صرف ماف کرکی ملتا ہے تینکیو شہریار آپ نے مجھے ماف کر دی کاش عارضو زندہ ہوتی تو میں اسے بھی مافی مانگ لیتا تم جانتی ہو میری عارضو ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ وہ بھی تمہیں ماف کر چکی ہے بہت یاد آتی ہے عارضو یاد تو اسے کیا جاتا ہے جو دور ہو اسے کتنی عجیب بات ہے نا ہر انسان کو کسی نہ کسی کی تلاش ہے کسی کے پاس منزل ہے تو راہ نہیں اور کسی کے پاس راہ ہے تو منزل چلے کھانا کھالے ہم نے سبا سے کچھ بھی نہیں کھا ہے ہاں چلے ہم نے سبا سے کچھ بھی نہیں کھا ہے یاد دین مجھے پر شک determination کچھ بھی نہیں کھا ہے میں سبا سے کچھ بھی نہیں کھا ہے وہ preferred دین ہینکوتا ہے کچھ بھی نہیں کھو بتا سبا سے کھاس لاسه کچھ بھی نہیں کھو ملوانا شاید رحمتا شاید ارے بٹیا میں تمہارے دکھ کو سمجھتا ہوں میرا دکھ کو ہی نہیں سمجھتا چچا ارے بٹیا میں سمجھتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ سب کچھ وہ کر رہی ہے آپ ہی بتائیں چچا میں کیا کروں یہاں کسی کو میری بات پر ایکینی نہیں ہے اور سچ پوچھے تمہیں بتا بھی نہیں سکتی حجیب بیٹھا تو بتا دو نا انہیں کہیں موقع تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے نہیں چچا ان میں سے کسی کو بھی کچھ پتا نہیں چلا چاہیے لیکن کیوں بیٹھا وہ سب تمہاری اپنے چچا آپ سمجھ نہیں رہے یہ سب اپنے حقیقت جاننے کے بعد مجھ سے دور ہو جائیں گے پھر میں کیا کروں گی لیکن بیٹھا وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اس نے مجھے مارنا ہوتا تو کب کا مار دیتی اجے اور کیا بگاڑنے بیٹا تیرا بچہ تجھ سے چھین لیا اب تیرا شاہر تجھ سے خفا رہتا ہے روحیل میں سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتی میں جانتی بس آپ میری قسم کھائیں قسم؟ کیسی قسم؟ آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے آپ کو میری قسم لیکن بیٹھا چچا آپ کو میری قسم آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے چاہے آپ سے کوئی کچھ بھی پوچھے میں تمہاری قسم کھاتا ہوں کسی کو کچھ بھی نہیں کہوں گا شکریہ چچا رکھو ترہا یہ رکھ لو بیٹا یہ کیا ہے چچا؟ ہمارے بڑے بڑے کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی لوہ کی نوکدار چیز کو سرہانے کی نیشے رکھے نا تو یہ ہوای چیزیں قریب نہیں آتی سچ ہم نے تو یہی سنا ہے بیٹا رکھ لو شاید تمہارے کام آ جائے شکریہ چچا سائیکائٹریسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میں روحانی علاج بھی جانتا ہوں سر آپ میرے گھر آسکتے ہیں؟ میرا مطلب میں میں نے جن کے ہاں سٹیک کیا ہے آپ وہاں آسکتے ہیں؟ لیکن کیوں؟ وہاں وہاں آئیں گے تو خود سمجھ جائیں گے جی انسپیکٹر صاحب بتائیے آپ شہریہار کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جی ہمیں ہم سے ملنا ہے قتل کی تفتیش کے لئے کیا ہے راست؟ کیا ہے راست؟ موسیقی 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 بھائی دیکھ کر چلو پریسیسا پر رسح سر سر کہیسے آہم سر آپ نے مجھے پہچانا نی؟ میں شہریار 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 واجد علیہ آپ کا سٹوڈنٹ ارے میرا فیورٹ سٹوڈنٹ شہریار سر کیسے آپ میں ٹھیک ہوں سر یہ آپ کے آنکھیں آزمائش وہ ہمیں ہر آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ بناتا ہے سر لکھنی یہ سب ہوا کیسے ایکسیڈنٹ کار ایکسیڈنٹ سر لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میرا مطلب ہے یہاں گھر ہے میرا ایکسیڈنٹ کے بعد میں یہیں شفٹ ہو گیا اور آپ کی پریکٹس چل رہی ہے بھئی آنکھیں گئی ہیں دماغ تو صحیح ہے ہیلنگ انسیچوٹ ہے میرا ہیلنگ انسیچوٹ میں میں سمجھا نہیں سائیکائٹریسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میں روحانی علاج بھی جانتا ہوں تم شاید میری بات سمجھے نہیں جب سے میری آنکھیں گئی ہیں اس نے میرے روحانی دروازے کھول دی ہیں سر آپ بلکل نہیں بدلے آپ بلکل ویسے کے ویسے ہیں اور تم یہاں کیا کر رہے ہو شادی ہو گئی ہنیمون پر آئے ہو کیا نہیں سر قسمت نے موقع ہی نہیں دیا ارے کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کبھی کسی کو کچھ نہیں مل بس میری آرزوں کو وقت نہیں ملا اور مجھے نصیب ایری جوٹ کھائے ہو ایکشلی ابھی ریسنٹلی میری وائف کی ڈیتھ ہوئی ہے اہو میں آئے تفسوس ہوا کیا ہوا تھا اسے؟ سر اگر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں تو آپ میری بات مانیں گے ہاں ہاں ضرور کہو کیا کیا وہ ہے؟ سر آپ میرے گھر آسکتے ہیں میرا مطلب میں میں نے جن کے ہن سٹیک کیا ہے آپ وہاں آسکتے ہیں؟ ہاں بھائی میں کیوں نہیں آسکتا؟ لیکن کیوں؟ وہاں وہاں آئیں گے تو خود سمجھ رہیں گے اچھا ٹھیک ہے میں چکر لگاؤں گا سر اہم کن ای آب یا نمبر پلیس؟ آہاں لکھ لو 0-3-0-4-7-4-7-5-0-1 تھانکیو سر تھانکیو سو مچ اچھا اب مجھے اجازت میں چلتا ہوں سر میں میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں آرے نہیں بھائی کیوں ہماری عادتیں بگاڑتے ہو؟ یہ رستے تو میرے دوست ہیں ان پر چلتے چلتے یا تو منزل مل جائے گی یا پھر اچھا مسافر بن جاؤں گا سر آپ اور آپ کی باتیں آلویز امپریسیو سر پھر بھی مجھے اچھا لگے گا کہ میں آپ کو چھوڑا ہوں پلیس علاو می اچھا ٹھیک ہے اگر تم انسسٹ کرتے ہو تو آو آو میرے سال اور سر ایویتھنگ اس اوکے سب اچھا ہے اللہ کا شکر ہے مجھے سال میں رکھے اندے کو خوش رہنا چاہیے سر مجھے تو یقین نہیں آرہا جتنے سالوں بعد اپس ملاقات ہوئی اور وہ بھی یہاں موسیقی وہ باجی بار پولیس آئی ہے پولیس اچھا بھیج دو پولیس کار کیوں آئی ہے جی اسلام علیکم آئی تشریف رکھیں خیریت انسپیکٹر صاحب جی ہمیں شہریار صاحب سے ملنا ہے یہ انہی کا گھر ہے نا جی ہاں شہریار کا گھر ہے لیکن آپ کو کیا شہریار سے کام ہے جی وہ آئیں گے تو ان کو بتائیں گے انہوں نے ہمیں اپنے گھر کا اڈریس غلط کیوں دیا اور فون نمبر بھی غلط دیا شمہ شمہ پولیس یہاں کیا کر رہی ہے شہریار کا پوچھ رہے ہیں انسپیکٹر صاحب آپ کو شہریار سے کیا کام ہے جی آپ کیا لگتے ہیں ان کی انسپیکٹر صاحب شہریار میرا بھانجا ہے اور یہ ان کی والدہ ہے اور ان کی بابی آپ سنہ کا پوچھ رہے ہیں غالبن شہریار صاحب کے ساتھ اس دن وہ ہی تھی مجھے لگتا ہے کہ سنہ نے پھر کوئی نیاکل کلایا ہے شمہ شکھ کرو پولیس والے سے پوچھتو لینے تو کیا باپ ہے جی انسپیکٹر صاحب بتائیے آپ شہریار کا کیوں پوچھ رہے ہیں جی ہمیں ہم سے ملنا ہے قتل کی تفتیش کے لیے قتل کس کا قتل عالم شہ صاحب کا قتل ہے ہاں لیکن ہم تو اس نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتے ہرے آپاں کیا کہہ رہیں گے یہ وہ شہ صاحب تو نہیں جو دمدرود کرتے تھے جی وہی جن کا آستانہ ہے کیا ہوا انہیں جی ان کا قتل ہو گیا ہے اور جس دن قتل ہوا تھا آپ کی بہو اور شہریار ادھر مجود تھے یہ کون ہے کس کی بات ہو رہی ہے یہ ارے آپاں یہ وہی شہ صاحب ہے جن کے پاس سنہ جاتی تھی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بیٹے نے تو بتایا تھا کہ وہ شہ صاحب کے پرانے جاننے والے ہیں اور آپ کی بہو چھے ماہ پہلے یہاں شیفٹ ہوئی ہے وہ ان کو اتنا پرانہ نہیں جانتے موسیقی 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 یہ ہے میرے گھر کا راستہ آو شہریہ موسیقی موسیقی سر سر آپ کے گھر کا راستہ تو واقعی بہت خطرناک ہے زندگی میں بہت سارے خطرناک راستہ آتے ہیں لیکن روحانیت ہمیں انہی راستوں پر چلنے کی طاقت دیتی ہے موسیقی یہ میرا گھار ہے سر سر مجھ بہت اچھا لگا آج آپ سے مل کر نا خیال لکھ لیا تم بھی نا خیال رکھنا موسیقی 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 آپ بھول گئیں؟ معاف کرنا انسپیکٹر صاحب ہماری آپا کو بھولنے کی عادت ہے ایک لئے شہریار نے ٹھیک کہا ہے وہ ہمارے پرانے جاننے والے ہیں اچھا اگر ایسا ہے تو آپ میں سے کسی کو بھی میں نے جنازے میں تو نہیں دیکھا وہ وہ ہماری آپا ٹھیک نہیں رہتی نا تو اس لئے ہم جان نہیں سکے اور وہ آپ کے دونوں بانجے شہریار اور ان کے بھائی وہ وہ آپ میں کیسے بتاؤں جو بھی بات ہے آپ ہمیں بتائیں ہم سے کچھ نہ چھپائیں وہ وہ دراصل ہماری بہو کی ڈیتھ ہو گئی تھی یہ وہ ہی تھی نہیں جو ہمیں ملے ہی تھی نہیں بھائی اللہ نہ کرے سنا تو سلامت ہے میں شہریار کی بیوی کی بات کر رہی ہوں کیا ہوا انہیں وہ اس سڑھیوں سے گر گئی تھی اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی یہ بہت افسوس ہوا اسی غم میں نہ ڈھالتے کسی کو ہوش ہی نہیں تھا اس لئے ہم شاہ صاحب کی میت پر نہیں جا سکے جی وہ ہی میں سوچ رہا تھا کہ شہریار صاحب اچھے گرانے کے لگتے ہیں وہ ہم سے جھوٹ تو نہیں بول سکتے آپ بتائیے آپ یہاں کیوں تشریف لائے وہ اصل میں شاہ صاحب کے قتل کے معاملے میں کچھ تفتیش کرنی تھی اس لئے آپ کو زیمن دی ان کو کس نے قتل کیا کون تھا وہ آپ کو کچھ پتا چلا نہیں جی ابھی تو کچھ پتا نہیں چلا ویسے سی سی ٹی وی میں اتنا آیا کہ کوئی ہوتی پینا شخص ان کے گھر میں داہل ہوا اور چاکو کے وار کرکا ان کو قتل کر دیا ہو سکتا ہے ان کی کوئی دشمنی ہو ہم بھی پہلے یہی سمجھ رہے تھے لیکن آپ کی بہو نے ہی گوائی دی کہ وہ ایسے شخص نہیں تھے کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو پھر شہریار صاحب کو بلائیں ان کا تو نمبر بھی باندھ جا رہا ہے وہ تو وہ وہ کام سے گیا ہوا ہے رات کو دیر تک واپس آئے گا چلو وہ آتے ہیں تو انہیں کہنا کہ ہم سے رابطہ کرنے ویسے آپ سے معلومات تو ہمیں مل گئی ہیں اور آپ کی بہو کا سنکے بہوت افسوس ہوا ٹھیک ہے میں چلتا شکریہ شما یہ کیا ہو رہا ہے پولیس ارے فکر نہ کریں بتا چل جائے گا سب چلو سیبت میں بس کے ہم لوگ بیٹھے 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 ہم سے بیٹھے چلو کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے موسیقی ارے آپ ابھی بھی کہہ رہی ہیں کہ سنہ کا کیا قصور ارے شاہ صاحب کا قتل ہو گیا ہمارے گھر پولیس آ گئی اور ابھی بھی آپ کو سنہ کا قصور نظر نہیں آ رہا ارے اس انسپیکٹر نے بتایا تو ہے کہ وہ تفتیش کر رہا ہے اسے سنہ اور شہریار پر شک نہیں ہے اور کیسے شک ہوتا ہے بھلا ارے وہ پولیس والا کہہ رہا تھا کہ شہریار نے گھر تک کا پتہ غلط دیا ہے لیکن شہریار نے ایسا کیوں کیا ہے بھئی مجھے نہیں بتا لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ شہریار نے یہ سب کچھ ہم سے چھپانے کے لیے کیا ہے ہاں شاید مگر آپ ہم کیا کریں ارے مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں اپنے لادلے بیٹے سے پوچھیں کتنی دیر سے تو کال کر رہی ہیں کسی کا نمبر بھی نہیں مل رہا ایسے یہ بھی صحیح رہی ہے سب کچھ کر کے آپ کی بہو اور آپ کا بیٹا چھپ کر کے نکل گئے اور ہمیں پھسا گئے بھئی حد ہوتی ہے حد بات کی اچھا چھوڑو بھی اب یہ بتاؤ کہ ہم لوگ کیا کریں اگر وہ پولیس والا دوبارہ آ گیا تو کیا کریں گے یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی مگر شہریار شاہ صاحب کے آستانے پر کب کیا اس نے تو ہم سے کوئی ذکر نہیں کیا ماف کیجئے گا آپ اس گھر میں آپ کی کسی کو پرواہ نہیں اور آپ ہیں کہ اپنے نامنے ہاتھ بیٹوں کے لیے ہلکان ہوئی چلی جاتی ہیں اچھا یہ بحث چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ اب کیا کرنا ہے کرنا کیا ہے اب اس پولیس والے سے ہمیں ہی نبٹنا پڑے گا نا مگر کیسے بھئی مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے اگر وہ دوبارہ آ گیا تو مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے 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 موسیقی 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 سرا کیا ہو 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 گیا تمہیں بغل ہو گیا میں نے کچھ نہیں کیا میرا گلا دوا دیا میرا گا why کیس ت PG&P موجود کیس احطان خواہد میں محمد علی بات کر رہا کون محمد علی جی اے ایس آئی محمد علی آج ہی آپ کے گھر آیا تھا آپ آپ کو ہمارا نمبر کیسے پتہ چلا جی ہم سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا پھر میں نے پوچھنا تھا کہ شہر یار صاحب گھر میں آگے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے کال نہیں کی نہیں وہ اصل میں ابھی تک واپس نہیں آئے کیوں آپ نے تو کہا تھا کہ شامتہ کھا جائیں گے وہ دراصل اپنے گاؤں گیا ہوائی نا تو آپ کا رابطہ نہیں ہوگا ان سے جی وہ ان کا فون بند آ رہا ہے شاید سگنل کا مسئلہ ہے وہ تو میں جانتا ہوں میں نے بھی ان کو کال ملائی ہے لیکن ان کا فون بند جا رہا ہے بس وہ دو چار دن میں آ جائے گا دو چار دن نہیں بی بی ان کو فوراں بلائیں اسپیکٹر صاحب وہ تو ٹھیک ہے لیکن مسئلہ کیا ہے شہر یار کا شاہ صاحب کے قتل سے کیا لے نہ دینا یہ تو ابھی میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا تو پھر آپ اس کے پیچھے کیوں ہیں؟ اس لیے بی بی کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے کیا مطلب؟ مطلب یہ بی بی کہ انہوں نے ہمیں غلط اڈریس اور غلط فون نمبر دیا ہے اس لیے ہمیں ان پی شک ہے آخر پلیس کو گمراہ کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ ہو سکتا ہے انسپیکٹر کہ اس سے غلط ہی ہوئی ہو یا آپ نے غلط سنا ہو دیکھیں بی بی یہ ہمارا روز کا کام ہے اور غلط بیانی ہم پرداشت نہیں کرتے پھر آپ شہر یار صاحب سے رابطہ کریں ہم کل چیکر لگائیں گے ہلو ہلو کیا ہوا؟ وہی پولیس والا ہے کیا کہہ رہا تھا؟ یہی کہہ رہا تھا کہ شہریار کہاں ہے اور وہ پھر کل آئے گا لیکن کیوں؟ اگر ہمارا رابطہ نہ ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ یہی تو سوچ سوچ کر میرا دل بیٹھا جا رہا ہے کیا مصیبت ہے بھے کس جنجال میں پھرس گے ہم لوگ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں ان سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا کسی طرح سے ہمیں ان سے کانٹیکٹ کریں گے بھائی کیسے ہاں؟ ہاں میں ٹھیک مجھے کیا ہونے ہیں؟ مجھے پتہ چلا کہ بھابی نے آپ پر حملہ کیا ہے ہاں میں پھرس گے ہاں میں پھرس گے محمد ہی سکراشیم محمد ہی سکراشیم بھائی کیا جانتا ہوں کہ آپ بھابی کے لیے بہت پریشان ہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہوں کیا ہوتا جا رہا سنہ کو وہ ایسی تو نہیں تھی آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے کیسے ہو جگا ٹھیک بولو میرے سامنے میری سنہ دن بہ دن بدل دی جا رہی ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا بھائی اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھابی کو کسی کو دکھا دیں تم جانتے ہو شہر یار کہ میں پیروں فقیروں کے چکر میں نہیں بڑھتا میں جانتا ہوں لیکن جن کی بات میں کہہ رہا ہوں وہ میرے پروفیسر تھی یونیورسٹی میں تو وہ ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں اچھلی وہ سائیکیٹریسٹ بھی ہیں اگر بھابی کے ایک دو سیشن ہو جائیں گے ان کے ساتھ تو مقینین کوئی نہ کوئی افاقہ ہوگا اگر ایسا ہے تو پھر انتظار کس بات کیا ہے بلالوں نے لیکن بھائی بھابی ان کو برا نہ لگ جائیں نہیں لگے گا برا میں سے سمجھا لگا ٹھیک ہے بھائی پھر میں میں آج پروفیسر صاحب کو بلا لگ دوں شہریان پروفیسر صاحب کو پہلے ہوئے سارے واقعات کے بارے میں بتا دینا سارے واقعات پروفیسر صاحب کو 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 پروفی موسیقی وہ اس وقت گہرے زینی صدمے سے گزر رہی ہیں اس نے اپنا بچہ کھویا ہے اور ایسی حالت میں انسان اسی باتوں پر یقین کرنے لگتا ہے جو حقیقت میں شاید نہ ہو انسپیکٹر صاحب آپ صاف صاف بتائیں کہ اس کیسے ہمارا نام نکالنے کے آپ کتنے پیسے لیں گے کیا کہا؟ دیکھیں جی آپ ایک ایماندار پلیس آفیسر کو رشوہ دے رہے ہیں وہ بھی بردی میں موسیقی 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 موسیقی